اسلام علیکم کیا حال چال ہیں ہم سب لوگوں کے اور جی آج ہم نے بنایا ہے زردہ اور بنائے ہیں قابلی پلاؤ آج کی مناسبت آج آٹ محرم ہے میں ہر سال آٹ محرم پر اسی طرح سے یہ بناتی ہوں اور یہ ہم نے بہت آسان طریقے سے بنایا ہے اس کی ریسپی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کی میکنگ کس طرح سے کی ہے اور قابلی پلاؤ تو میں بتاتی چکے ہوں آپ لوگوں کو زردہ میں نے بنایا ہے جو مین ڈیش آج کی وہ زردہ ہے تو آپ دیکھیں اور آسانی کے ساتھ آپ بھی بنا کے اور اپنے محلے میں تقسیم کر دیں غریبوں کو کر دیں میں نے غریبوں کے لئے بنایا ہے ٹھیک ہے میں نے پانچ کلو قابلی پلاؤ بنایا ہے اور ایک کلو زردہ بنایا ہے اور میں نے یہ سارا بار دینا ہے لیکن آم پہ تو آئیے اس کی میکنگ دیکھتے ہیں آج کیا پک رہا ہے میں سلمہ فاروق میں بس اتنا ہی بنا رہے ہیں زردہ اور زردے کے لئے میں نے کچھ لونگیں لے لی ہیں اور میں نے لے لیا ہے گھی میں بنا رہی ہوں گھی کے اندر یہ زردہ اور اس کے اندر ہم ڈا ایک کلو کا زردہ ہے تو میں اس میں ایک دو کپ میرا یہ جو چمچ ہے کپ کے سائز ہے تین اور یہ چار ٹھیک ہے یہ چار کپ میں نے ڈاو دیا ہے اس کے اندر گھینی ٹھیک ہے اب اس شینی کو میں میلٹ کروں گی دوڑ کے ساتھ میں نے آدھا کپ اس کے اندر یہ دوڑ داو دیا ہے پانی نہیں ڈالنا اس وجہ سے شامل اکڑ جاتے ہیں آپ دوڑ داوڑیں چھے جائے تھوڑی سی یہ میلٹ ہو جائے پگل جائے ہماری شینی چینی جو ہے یہ میں زردہ چمچہ ہلاتی رہے ہیں ورنہ چینی جو ہے یہ یہ یہاں سائیڈوں سے زرہ سخت ہو گئی ہے اور آج میں نے نیاز کے لیے یہ پانچ کلو کی دیخ بنائی چینی 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 کی بھی بنائی ہے اور زرہ بنا رہی ہوں یہ تک چیز میں بار دوں گئے ابھی ٹھیک ہے میرے چینی 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 میں دکھانا ہوں گئے آپ کو کابلی بلاؤں میں نے بہت مزے کا بنایا ہے تھوڑا جو ہے نا میں نے کابلی بلاؤں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہو رہی ہے ہاں یہ اس میں میں نے چپارٹر ہری میرچیں تھوڑا پھیکا پھیکا نہیں بنایا تھوڑا مصالے والا بنایا ہے میں نے کابلی بلاؤں یہ میرچ ہماری چینی ہو گئی اور میرچ ہونے کے بعد اس کا کلر جو ہے وہ اس طرح سے ہو جائے گا چھا جائے گا اب ہم اس میں زرزہ ڈالیں گے ہاں ڈالو بسم اللہ احمان رشن یہ بچھ رکھ دو نسو دکھر لوگ اس طرح کر کے مکس کر دیں گے ابھی جاؤں میں جو پانی ہوگا وہ بھی اپنا چھوڑے گا پانی اس کے اندر اور ہم اس کو بھی تھک دیں گے مکس کر کے اچھی طرح سے یہ ہوتا ہے کہ پانی ہم ڈال دیتے ہیں چانول اکڑ جاتا ہے پانی سے دودھ سے ہماری چانول اکڑتے نہیں ہیں ہماری چانول بلکل نرم نرم رہتے ہیں دودھ کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہمارا زردہ بہت اچھا بنتا ہے اور کھلا کھلا بنتا ہے اب اس کو میں ڈھگوں گی اور اس کے اندر جب پانی چانول اپنا پانی چھوڑیں گے تو وہ بھی دکھا دوں گی آپ کو اور بس یہ اتنی سی بات ہوتی ہے زردے کے اندر اور زردہ سے ہی آڑ ہو جاتا ہے اب اس میں آپ کی مرضی ہے جو بھی میوہ جاتا ڈالنے چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے بادام پستے یا میوہ یا جو کشمش وغیرہ جو بھی ڈالتا ہے تو وہ آپ اپنی مرضی ہے وہ ڈال سکتا ہے تو اس کو میں دم آنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دم آگیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے کتنا اچھا زردہ میرا کھلا کھلا زردہ بنائے ٹھیک ایک دانہ دانہ علیدہ ہے میرے زردے کا ٹھیک ہے تو پھر یہ ہم اس میں میرے کشمش بھی ڈالی ہے اور یہ مربع بھی ڈالا ہے ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ آپ بھی بنائیں بہت مزیدار بہت ایزی طریقے سے بلکل سوفٹ اس کا جو ہے آپ کا ٹیکچر ہوگا اور دعاوں میں مجھے یاد رہیے رکھے گا آج کیا پک رہا ہے بیس سلما فاروق میں لائف سبسکرائب کر دیں آپ کی مرضی ہے اللہ پیس